سو نمازکار دوستو سواگت ہے آپ لوگوں کا ایک اندھر ٹیگ اور انفرمیٹی ویڈیو میں اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا خوشت ہے تلکمار اور آپ کا ہردک سواگت کرتا ہوں دیئر فرینڈز تھامنیل میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے موبائل کی کمپیٹیبلیٹی کیسے چکر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل بی ایسنل 4G 700 مگا ہرڈز کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں آپ کا موبائل کمپیٹیبل ہے کی نہیں اس کے لئے ایک چھوٹا سا ٹریق ہے چھوٹا سا آپ کو ٹریق کرنا ہے اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا میں نے کیا تھا تو میں آپ کو اسکرین میں لے جا کر کے بتاؤں گا موبائل کے سکرین میں کیا ٹریق ہے کس طرح سے آپ کو جو ہے اپنے موبائل کی کمپیٹیبلیٹی چیک کرنی ہے کی آپ کے موبائل میں بی ایسنل 4G سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اور آنے والے ٹائم میں 5G چلے گا تاکہ نہیں چلے گا تو ویڈیو میں ان تک بنے رہیے گا اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ نیچے دیو سبسکرائب بٹن کو دبائیے سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گھنٹے آگا اس کو دبا کے اول پر کلک کر لیں تاکہ میرے دور اپلوڈ کیے ہوئے میرے چینل پر جو بھی میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کروں اس کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنے ہینڈ سیٹ اپنا جو بھی آپ کو پرانے ہینڈ سیٹ چاہے وہ دو سال چار سال پرانا ہے اس کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موائل میں بی ایسینل 4G سپورٹ کرے گا کی نہیں کرے گا اور چلے گا کی نہیں چلے گا کیونکہ 4G لکھا بات آ جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ چلتا نہیں ہے تو کمپیٹیبلیٹی چیک کر لیں پہلے کمپیٹیبل ہے کی نہیں ہے جیسے کیسے ہم کوئی ایئر فون یا کوئی وائرلیس بلوٹوث یا کوئی ڈیوائیس آسا لیتے ہیں OTG لیتے ہیں کیبل تو OTG کیبل دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہر موائل میں سپورٹ نہیں کرتا تھا پہلے تو اس کے لئے کمپیٹیبلیٹی چیک کر لیں پہلے لگا کے چیک کر لیں گے کہ ہمارے میں OTG سپورٹ کرتا ہے نہیں جن کو OTG نہیں پتا ہے میں بتا دوں کہ OTG ایسا ڈیوائیس ہوتا ہے جس کو آپ موائل میں لگا کر کے کوئی بھی USB ڈیوائیس کنیکٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ pen drive ہو چاہے وہ mouse ہو کسی بھی طرح کا ڈیوائیس ایکسٹرنل ڈیوائیس آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے موائل میں اپنے انڈرویڈ فون میں میں یہاں انڈرویڈ کی بات کر رہا ہوں آئی فون کی بات نہیں کر رہا ہوں تو اسی طرح سے آپ بی ایسا ڈیل کا کمپیٹیبل چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے موائل میں سمارٹ فون میں چلے گا کی نہیں چلے گا تو آئیے چلتے ہیں موائل کے سکرن میں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ٹریک ہے جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا موائل جو ہے بی ایسا ڈی سپورٹ کرے گا کی نہیں ساتھ سو میگا ہٹس پر جو کام کر رہا ہے بی ایسا ڈی نیٹورک وہ آپ کے موائل میں کام کرے گا کی نہیں چلتے ہیں موائل کے سکرن میں موائل کے سکرن میں ہم آگئے ہیں اور اب میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے سمارٹ فون کا بی ایسا ڈی کمپیٹیبلٹی کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موائل بی ایسا ڈی لیے کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے تو چلیے فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرے کو آپ کو دکھانا ہے ایک ٹیکسٹ میسج جو کی میں نے اپنے موائل کے کمپیٹیبلٹی چیک کرنے کیلئے کیا تھا تو یہاں دیکھو یہ میسج آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پر چودہ چار سو بائس یعنی کہ ون ڈبل 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 ڈو پر میں نے ایک ٹیکسٹ میسج کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دو تین بار کیا تھا پہلے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے کھا لیا اپنے موائل کا آئی ایم آئی نمبر ڈال کر کے بھیج دیا اس کے بعد کنفرم کیا کی اس طرح سے بھیجنا ہے کیو آئی ایم اور پھر آئی ایم آئی نمبر ڈال کر کے سینڈ کرنا تھا پھر ریوارڈ میں مجھے آتا ہے میسج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اس طرح سے یہ آپ کو آئے گا تو جیسے کی میں نے بتایا کہ پہلے میں نے ڈال دیا تھا خالی آئی ایم آئی نمبر تو دیکھ سکتے ہو یہ آگیا تھا یہاں پر اسٹیٹس انویلیڈ کمانڈ آگیا تھا پھر ٹو 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 ٹیپ یہ اس طرح سے انہوں نے بتایا کیو آئی ایم اور پھر آئی ایم آئی نمبر ڈال کر کے بھیجنا تھا پھر میں نے اگر دوبارہ بھیجا یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آئی ایم آئی نمبر میں نے اپنا ڈالا موبائل کا مینوفیکچرر سو کر دیا شاومی کمیونکیشنس لیمیٹیڈ میرا پوکو ایف ون ہے تو شاومی کا ہی برینڈ ہوتا ہے اور اگلا دیکھ سکتے ہو ڈیوائیس ٹائپ تو سمارٹ فون تھا وہ سو کر دیا برینڈ پوکو فون موڈل نمبر یہ آگیا دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ اگر آپ کا بی ایسنل سپورٹ کرے گا آپ کا اگر موبائل سپورٹ کرتا ہے تو کس طرح کا میسج آئے گا میرا سپورٹ نہیں کرتا ہے اسی لیے اس طرح کا میسج میرے پاس ریسیب ہوا اگر سپورٹ کرے گا تو کیا لکھا ہو آ جائے گا میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے دوستو کافی ریسرٹ کرنے کے بعد میں نے انفرمیشن نکالی ہے تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس میں ساری ہے کمپیٹیبلیٹی چیک کرنے کے لیے تو دوستو اسی پی ڈی ایف کو جو ہے اوپن کرتے ہیں اور اس میں سارے ٹرک بتائے گئے ہیں میں نے کافی ریسرٹ کر کے دوستو کہیں کہاں ڈھونڈوں میں نے جو اس کو نکالا ہے یہ آپ کو کہیں بھی ایسے ملے گا نہیں آپ چاہے تو ڈھونڈ کر کے دیکھ لو مجھے بتا دینا اگر آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک دیکھ سکتے ہو پی ڈی ایف اوپن ہو گیا اور یہاں پر دیکھو سب سے پہلے آپ کو لال کلر میں لکھاوہ دکھائی دے رہا ہوگا کی ہاو ٹو چیک یور ہینڈ سیٹ کمپیٹیبل ویڈ بی ایس ایل 4 جی کیسے چیک کریں تو یہاں پر سب سے پہلا آپشن دکھایا گیا ہے کی فائنڈ ڈا ای 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 نمبر آف یور سمارٹ فون یا یور موبائل ہینڈ سیٹ آپ کو پتہ ہی ہے کی آپ کو سب سے پہلے ای 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 کی نمبر جرد پڑے گی دو ہوتے ہیں سم تو کوئی بھی ایک ای 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 نمبر آپ لگا سکتے ہو ای 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 نکالنے کا کوڈ ہے سٹار ہیز زیرو سکس ہیز یہ ڈائلر میں آپ ڈالیں گے تو آ جائے گا میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں دیکھو سٹار ہیز زیرو سکس ہیز یہ کوڈ ڈالتے ہی آپ کے دیکھ سکتے ہو دونوں آئی ای 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 نمبر یہاں پر سو کر دیں گے ایک سیکنڈ کا ٹائم لگے گا جیسے آئی ای 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 نمبر ملے گا اس کے بعد سیکنڈ آپ کو کیا کرنا ہے سٹپ اس کے بعد کرنا ہے سینڈ ایس ایم ایس یہاں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ لکھا ہوا ہے سینڈ ایس ایم ایس ایس پر the following format to 14422 نمبر یہ 14422 نمبر پہ آپ کو بھیجنا ہے without without a space اور اینی جو ہے بریکٹ یا اینی آپ نے کوئی بھی جو ہے سیمبل وغیرہ اس میں یوز نہیں کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لکھنا ہے اس میں آگے میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے پہلے 1422 پہ بھیجنا ہے اپنے ای 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 نمبر کو اب ڈالنے کا format کیا دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس پیس یہ بریکٹ وغیرہ لکھنا نہیں ہے آپ کو یہاں پہ دیا ہوا تھا نا کہ without a space and بریکٹ تو یہاں پر چاہو تو آپ اس پیس کے ڈال میں نے دونوں کیا تھا آپ کو میں نے میسج میں دکھایا تھا میں نے دونوں طریقے آجمائے کے وائی ای 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 نمبر ڈال کر کے بھیجا میں نے ایک سو چواریس بائس یعنی 14422 پہ اور میں نے اس پیس کے ساتھ بھی بھیجا تھا تو دونوں طریقے میں نے چیک کیے تھے تو اب دیکھو کہ آپ کیسے کنفرم کریں گے کہ آپ کا ڈال سپورٹ کرتا ہے تو یہاں پر دیا ہے چوتھا سٹپ یہاں پر دیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو کہ if the reply contains LTEFDD band 1 یہ اگر آپ کا reply میں آتا ہے then your handset is compatible to BSNL 4G services دیکھ سکتے ہو تو اگر آپ کو reply میں یہ ملتا ہے LTEFDD band 1 تو سمجھ لو کہ آپ کا compatible ہے BSNL 4G کو use کرنے کے لئے اور آپ کو چیک کیا کیا کرنا ہے یہ تو step ہو گئے کیا کیسے چیک کرنا ہے اب آپ کو ensure آپ کو کیا کیا کرنا ہے آپ کے سمارٹ فون میں یہ process کرنے سے پہلے second option ensure that your handset is upgraded with the latest software provided by your handset manufacturer یعنی کی آپ کے جو brand ہے جس بھی brand آپ کا mobile ہے ensure آپ کو کر لینا ہے کہ آپ کا software updated ہو ٹھیک ہے latest updated ہو اس کے بعد third option ensure that that you are using a BSNL 4G sim don't have a BSNL 4G sim تو get it at the nearest BSNL customer service یعنی کی BSNL sim اس کے اندر ہونا چاہیے اس mobile کے اندر اگر نہیں ہے تو آپ store سے لے رہے یہ کہہ رہا چھتھا option if you are using dual sim handset please always use BSNL 4G sim in the first slot یعنی کی sims one slot میں آپ کو ڈالنا ہے BSNL کو اس کے بعد 5 ماہ please set network mode in the handset as lt preferred آپ کو پتہ network mode کو lt preferred میں رکھنا باقی انہوں نے پورا process بتایا ہوا ہے ios کے لئے الگ بتایا ہوا ہے android کے لئے الگ بتایا ہوا یہاں پر چھتھا option please ensure mobile data pack activated یعنی کی data ہو آپ کے sim میں for your mobile connection it can be checked via code دے رکھا چیک کرنے کے لئے اس code کے ضرورت نہیں پڑتی اب اس کے بعد یہاں پر link دے رکھا ہے bsnlszprepaid.com please dial 15-13 for any assistance call کر کے آپ کو customer care سے help لے سکتے ہو if mobile data 7th option if mobile data facility not activated for your mobile connection so far please send sms to start data facility already اس کے بعد 8th option آپ کو bsnl net رکھنا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا access point جو ہوتا ہے وہ آپ کو access point name میں bsnl net ہی رکھنا پڑے گا باقی if mobile data not working even after insuring all the above points please switch off the handset remove the sim card reinsert the sim card and switch on to ensure main main یہ اوپر 4 steps بتائے گئے آپ mobile bsnl support باقی چیزیں انشور کر لینا آپ یہ ساری چیزیں اندر phone میں یہ ساری چیزیں میں نے آپ بتایا یہ دیکھو اوپر جو لکھا heading bsnl 4g fact for negrical city customers تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ساری چیزیں میں بتائی اور یہ کوئی 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 یہ نوٹ ڈاؤن کر لو یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا یہ pdf آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور یہ process آپ کو کہیں نہیں ملے گا میرے پاس ملے گا میں نے کافی research کر کے اس کو نکالا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو میں نے بتایا کہ میرا بھی دوستو bsnl compatible نہیں ہے اگر ہوتا تو میرے کو message میں contain received band 1 تو میرا نہیں ہے اسی لئے میرا support نہیں ڈاؤن 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 موسیقی